اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو کہ آپ سب ٹھیک اور خیریر سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چوکولیٹ بریڈ پودنگ اور یہ اتنی ڈیلیشیس بن کر تیار ہوئی تھی یقین کریں اور یہ ہے بھی فورس ٹائم یوٹیوب پر جو ہے اپلوڈ ہونے جا رہی ہے اور میں نے بھی فورس ٹائم اس کا جو ہے ایکسپائرمنٹ کیا ہے یعنی فورس ٹائم میں نے اس کو بنایا تھا اور یہ بہت ڈیلیشیس بنی تھی اب بڑھتے ہیں ریسیپی کی طرف یہاں پر میں نے لئی ہے ملک کمپاؤنڈ چوکولیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس چوکولیٹ آویلیبل ہو وہ لے سکتی ہیں اس کو آپ نے چاپ کر لینا ہے اور یہ ہمیں چاہیے تقریباً آدھا کپ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور چینل پر پہلی بارہ آ رہے ہیں تو آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں جو بیل بٹن ہے یعنی جو گھنٹی کے بٹن ہے اسے ضرور پریس کیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو بھی ملے گا تو یہاں پر جو ہے چاکولیٹ میں نے چاپ کر لی ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب بڑھتے ہیں اپنے نیکس پروسس کی طرف یہاں پر ہمیں چاہیے ایک باؤل اور اس میں میں ڈالوں گی دو کپ ملک یہ فل فیٹ ملک ہے اور میرا جو ایک کپ ہے وہ ٹو ففٹی ایمل کا ہے اور ٹوٹل دو جو میں نے یہاں پر لیا ہے وہ فائف ہنڈر ایمل لیا ہے اب میں یہاں پر لوں گی ایک چھنی اور اس میں ہم شامل کریں گے کوکو پاورڈر کوکو پاورڈر میں نے یہاں پر لیا ہے آدھا کپ اور اس کو ہم چھان لیں گے تاکہ کسی بھی قسم کا جو ہے نا اس میں کوئی لمپ نہ رہے کوئی گٹھلی اس میں باقی نہ رہے ریسپی جو ہے وہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے ڈسکریپشن باکس میں لکھتی ہے آپ نوٹ کرنا چاہیں تو وہاں سے جا کے نوٹ کر سکتی ہیں تھرڈ جو انگریڈنٹ ہے ہمارا وہ ہے چینی چینی بھی میں نے آدھا کپ لی ہے اور اس کو اب ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس مکس آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے تاکہ کوئی گوشلی یا کوئی بھی لمپ اس میں جو ہے نا ان باقی نہ رہے اگر آپ کا ملک جو ہے وہ روم ٹیمپریشر ہوا تب تو یہ ایزیلی مکس ہو جائے گا لیکن اگر تھنڈا ہوا تب یہ مکس ہونے میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا تو پیشنسلی اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اب ہم نے لینا ہے ایک پین اور اس میں آپ نے یہ جو چوکلیٹ سیرپ ہم نے بنایا ہے اس کو اس میں ڈال دینا ہے اور فلم جو ہے وہ آپ نے بلکل سلو رکھنی ہے اور سلو فلم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے یہ جو ہے تقریباً دس منٹ لگ گئے تھے اس کو جو کنسسٹنسی ہمیں چاہیے نا تو اسی ٹھک تو دس منٹ میں یہ جو آپ کا سیرپ ہے یہ بن کر تیار ہو جائے گا اور کنٹینیسلی آپ نے چمچ جو ہے جو سپیچولا ہے اس کو چلاتے رہنا ہے جب آپ دیکھیں کہ سیرپ آپ کا تھوڑا سا ٹھک ہو گیا ہے تو اس کو سائٹ پر رکھ دیجئے اور اب ہم نے بنانا ہے بریڈ کرمز یہاں پر میں نے فریش جو ہے چار سے پانچ بریڈ سلائسز لیے ہیں اور اس کو ہم نے گرائنڈر میں ڈال کے جس طرح سے بریڈ کرمز بناتے ہیں نا بلکل اسی طرح سے آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو بریڈ کرمز جو ہیں یہ ہمارے بن کر تیار ہیں اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب بڑھتے ہیں اپنے جو ہم نے چاکلیٹ سیرپ اپنا سٹوف پر رکھا ہوا تھا اس کی طرف یہ ہمارا تیار ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چوکلیٹ جو ہم نے سٹارٹ میں ہی چاپ کر کے رکھ لی تھی اور اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا کپ کورن فلار اس کو بھی آپ نے چھان لینا ہے اسی طرح سے اس میں شامل نہیں کرنا ورنہ جو ہے گھٹلیاں اس کے اندر چاکلیٹ سیرپ کے اندر گھٹلیاں بن جائیں گے تو کورن فلار کو یہاں پر ہم نے چھان لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑے سے میں نے ڈرائی فروٹس جو ہیں چاپ کر لیے تھے وہ شامل کر دیں گے اور اب ہم نے کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس اور جلدی جلدی آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یہاں پر آپ نے ٹائم نہیں لگانا یعنی آئس آئسہ نہیں کھڑے رہے نا ورنہ اس کے اندر گھٹلیاں بن جائیں گی اس سارے پروسس کے دوران فلیم جو ہے اس کو آپ نے سلو رکھنا ہے اور جب آپ دیکھیں کہ اس سرب کی کنسسٹینسی جو ہے وہ تھک ہو گئی ہے تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے اس طرح سے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے بریڈ کرمز ڈالتے رہنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اسی طرح سے سارے بریڈ کرمز جو ہے تھوڑے تھوڑے کر کے اس میں ڈال دینے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کو اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ تھوڑے سی ٹھک لگے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس میں پانی ڈالتے رہنا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا اور اس کا جو ہے نا ایک سمودھ ہم نے پیسٹ بنانا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا سکرین پر اسی طرح سے آپ نے اس کا جو ہے نا پیسٹ بنا لینا ہے اور یہاں پر ہمارا جو چوکلیٹ بیٹر ہے یہ تیار ہے فلیم کو آف کر دیجئے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم سائ سائٹ پر رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے بعد جو بیٹر ہے یہ ہمارا کمپلیٹلی جو ہے تھنڈا ہو جائے گا اب ہم یہاں پر لیں گے ایک مولڈ چوکلیٹ جس میں ہم چوکلیٹ کیک بناتے ہیں وہ جو بھی یا جو بھی مولڈ آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اس میں اس کو جو ہے اس چوکلیٹ بیٹر کو ٹرانسفر کر دیجئے اور اس کا جو ٹاپ ہے وہاں سے آپ نے اس کو ایکول کر دینا ہے یعنی برابر کر دیجئے اور اب ہم اس کو جو ہے کور کریں گے میں یہاں پر اس کو فوئل پیپر یا پھر ڈائیونڈ پیپر سے اس کو جو ہے کور کر رہی ہوں اس کا جو بیسک پرپس ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو اب سٹیم کے لیے رکھیں تو اس کے اندر پانی نہیں جانا جائے تو اگر آپ کے پاس یہ پیپر نہیں ہے آپ کیا کیجئے گا آپ کے پاس کوئی بھی ایسا برطن ہو جس کا جو ڈھکن ہے وہ ٹائٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی بھاپ نہ جائے آپ یہاں پر میں نے لی ہے ایک کڑھائی اور اس میں ہم شامل کر دیں گے پانی پانی یہاں پر دو سے تین کپ میں نے یہاں پر لیا ہے اور اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہو میرے پاس سٹینڈ ہے لیکن بڑا تھا تو آپ نے کوئی اس طرح کی سٹیل کی لینی ہے کٹوری اس کو کڑھائی کے بلکل درمیان میں رکھ کے اب ہم اس پر رکھ دیں گے اپنا مولڈ یعنی جو ہمارا بیٹر ہے وہ رکھ دیں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو سٹیم دینی ہے بلکل لو آنچ پر ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہاں پر جو ہے آلموسٹ بیس منٹ ہو چکے تھے اور اب ہم نے فلیم کرنی ہے آف اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھ دیں جب آپ کو لگے کہ یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو پھر آپ نے اس کو دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے میں نے یہاں پر دو گھنٹے فریزر میں اس کو دیئے ہیں اور دو گھنٹے کے بعد اب ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے نارمن پوڈنگ ہم بناتے ہیں نا یہ بلکل اسی طرح سے بن کر ہمارے پاس تیار ہوگی تو اگر آپ نے ابھی دکھ میرے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا آپ نے یہاں سے نہیں جانا اور یہ تھی آج کی ریسپی بہت یمی بہت ڈیلیشٹ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کی جو فیڈ بیک ہیں وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ